بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم بالا ہے درس بخاری کا سلسلہ جاری اور ساری ہے پچھلے پروگرام میں ایک ہزار نو سو اکانوے نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی اگلے باپ کی طرف آتے ہیں اچھا ایک ہزار نو سو بانوے حدیث پی ایک ذکر کی ہے امام بخاری نے بلکہ چھوٹی سی یعنی اسی روایت کو پورا بیان کیا اور اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا تو یہ سمجھ لیں یہی روایت ہے اور جو پیچھتی میں اگر دوہرہ دیتا ہوں کچھ نئے اگر سننے والے ہوں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الازحا کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور اس طرح تیبند اوپر اٹھا کر چلنے سے منع کیا جس سے سطر کھل جائے یعنی گھٹنے یا ران مرد کے کھل جائیں یہ منع ہے اور ایک کپڑا پہنے ہوئے اس طرح اکڑوں بیٹھنے سے منع فرمایا کہ دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں کے حلقے میں لے لیا جائے اکڑوں بیٹھ کے ہاتھوں میں اب ایک کپڑے کا اس زمانے میں بعض ایسے تھے یہ اصحاب سفہ جن کے پاس صرف ایک چادر تھی یا ایک کمبل تھا اور وہ اسی کو بس لپیٹے ہوتے تھے بیچارے اور اس کو کانٹوسے اور بازوں کے پاس کچھ اس کو جوڑنے کا بھی نہیں تو وہ سطر کھلنے کے اندیشے سے چادر پکڑ کے رکھتے تھے اور رات دن ان کا یہ معاملہ تھا یعنی ایسا نہیں کہ دو دن بعد چلو کپڑے آ جائیں گے تین دن بعد وہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے تھے اور اسی طرح رہتے تھے اور کئے کئے دن تو ان کو کھانے پینے کو بعض وقت محسر نہیں ہوتا تھا تو بے ہوش ہو کے گر جائے کرتے تھے اکثر ایسی ہوتا تھا ان میں سے کچھ کو سرکار روزانہ رات کو گھر لے جاتے انہیں کھلاتے صحابہ کو کہتے ہو سکے تو آپ دو کو کچھ چار کو کچھ چھے کو اپنے گھر لے جاؤ اور ان کو کھانا کھلاو تو وہ ان کو لے جائے کرتے تھے یہ اصحاب سفہ تھے تو ایک روایت میں ایسا ہے کہ سرکار نماز پڑھا رہے تھے تو کچھ اصحاب سفہ جو تھے وہ نقاحت کی وجہ سے گر گئے زمین پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم فرمائی تو اب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی ترغیب دے دیو چھوڑو تم یہاں سے چلے جاؤ اپنے گھروں کے اندر اتنا فاقہ نہیں بلکہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ جانتے کہ اس کے بدلے میں ان کے لیے آخرت میں کیا ہے تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے فاقے میں اور اضافہ ہو جاتا تو اس سے میرے وہ بھائی بہن یقینا جس پر مشکل ہوتی ہے جو پریشانی میں گریفتار ہوتا ہے وہی اس کی عذیت کو سمجھتا ہے لیکن میں آپ کو ارز کروں کہ میں نے ہم نے بھی ایسے بہت سارے دن دیکھیں خصوصا زمانہ طالب علمی میں میں نے بہت زیادہ تنگ دستیوں کا سامنا کیا ہے اور ہر طرح کے چیزیں میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھی ہیں تو بعض ہمارے بھائی بہن جو ہوتے ہیں بڑی مشکل زندگی میں ہوتے ہیں علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں کھانے کے لیے نہیں ہیں لباس کے لیے نہیں ہیں اور بارش ہو گئی تو گھر پورا ٹپک رہا ہے کپڑے سب خراب ہو گئے ہیں اور اب جیسے شدید گرمی پڑ رہی ہے تو بعضوں گھر میں پنکھے تک نہیں ہیں آپ کہیں گے حیرت ہوگی لیکن جو جانتے ہیں ایسی جگہوں پر وہ میرے بات کی تائید کریں گے پنکھا تک نہیں اور ایک چھوٹے چھوٹے کمرے کے اندر آٹھ آٹھ آدمی سو رہے ہیں فیملی اتنی بڑی ہے اب آپ اندازہ کریں کیسے سوتے ہوں گے بیچارے کیسے ان کا گزارہ ہوتا ہوگا ایسے ہمارے بھائی بہنوں کے لیے میں نے یہ جو روایت عرص کی ہے بہت ہی دل کو اتمنان دینے والی ہے دیکھیں آپ کی زندگی کہ ہماری زندگی کہ بہت سارے دن گزر گئے نا اگر میں کہوں کہ وہ اس کی ذرا تکلیفیں آپ ذکر کریں کیا کیا تکلیف تھی تو آپ کہیں گے صاحب اب تو بھول گئی تکلیف اس کا مطلب یہ وہ وقت گزر جاتا ہے تکلیفیں بھول جاتی ہیں جو چل رہی ہوتی نا وہ ہمیں یاد رہتی ہیں پھر جب یہ ماضی بنے گا آپ فیوچر میں جائیں گے یہ بھی بھول جائیں گے تو جو بھولی جانا ہے آگے اس کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہئیے تھوڑا سا مطلب وہ کیسے اللہ ناراض ہوگا آپ شکوا کر دیں شکایت کر دیں جھنجلا جائیں اللہ کو ماد اللہ ظالم کہہ دیں یا آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ تو نے کیا نائنصافی کی ہے کسی کو تو اتنا عطا فرما دیا اور ہمیں یہ یہ نہ کریں اسی لیے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ برود قیامت جب اللہ تعالی مصیبت میں مبتلہ لوگ جنہوں نے اپنی مصیبتوں پر صبر کیا تھا حرام سے رہے وہ تمنا کریں گے کاش اللہ تعالی و تعالی ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے اور ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کٹا جائے اور ہم اس پہ صبر کر کے یہی نام پالیں اس لیے دھارت میں بنانے کے لیے اس کر رہا ہوں تو یہ ان کے لیے تھا خاص طور پر فرمان کہ ایک چادر اڑی ہوئی ہے اب آپ غور کریں کہ نیچے اگر کوئی آدمی بیٹھ جا اکڑو بیٹھنا اور احتبا کا مطلب ہوتا ہے بعض اوقات کہ سرین زمین پر رکھ کے دونوں گھٹنے کھڑے کر لینا اور ایک کپڑا یوں اب ہو سکتا ہے وہ کپڑا ہٹ جائے تو سطر ظاہر ہوگا اس لیے سرکار نے منع فرمایا اگلے باپ کی طرف آتے ہیں تو یہ حدیث تھی جو میں نے آپ کو ارز کیا اس کے اوپر پھر یہ اگلی حدیث جو ہے چھوٹا سا ٹکڑا مزید بڑھایا حدیث یہی ہے مزید ٹکڑا بڑھایا ایک ہزار نو سو بانوے نمبر حدیث پاک کہ حضرت ابو سعید نے مزید کچھ اور بھی فرمایا وہ یہ اور آپ نے صبح اور عصر کی نمازوں کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا یعنی نفل نماز پڑھنے سے فرق ان دونوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب فجر کا وقت شروع ہوا تو بس سنت فجر پڑھ سکتے ہیں طلوع آفتہ آپ تک کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے نہ فرز سے پہلے نہ فرز کے بعد اور عصر کے اندر وقت شروع ہو آپ نفل پڑھ سکتے ہیں سنت غیر موقع دو تو پڑھتی ہیں چار نفل پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ نے عصر کے فرض نہ پڑھے ہو اگر عصر کے فرض ادا کر لیے اس کے بعد پھر آپ نفل غروب آفتہ آپ تک نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کا مطلب وہ دونوں میں فرق کیا ہوا فجر کا وقت شروع ہوتے ہی نوافل پڑھنا منع لیکن عصر کا وقت شروع ہوتے ہی منع نہیں بلکہ عصر کے فرض پڑھنے کے بعد نفل پڑھنا منع ہے لیکن ہم آپ کو بارہا سمجھا چکے ہیں ایک حدیث سے کبھی آپ نتیجہ نہ نکالیں اس میں تو نفل کی قید بھی نہیں میں نے اپنے پاس سے نفل کا لفظ کہا سرکار نے اتنا فرمایا حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ نے صبح اور عصر کی نمازوں کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا اس کا مطلب ہے قضا نماز بھی نہ پڑھو لیکن پڑھ سکتے ہیں نفل کو منع کیا سرکار نے تو یہ بہت ساری دیگر حدیثیں سامنے ہوتی ہیں دلائل ہوتے ہیں تو پھر ترجمہ کرتے ہوئے ان باتوں کو ذکر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے چاہے وہ بریکٹ کے اندر کر دیں کہ جس کی وجہ سے صحیح مفہوم سمجھ میں آئے اور بعض جو مترجمین ہوتے ہیں وہ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں اب جیسے کسی نے بیان یوں کر دیا کہ نبی کریم نے صبح اور عصر کی نمازوں کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا آپ اس سے کیا نتیجہ نکالیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ صبح اور عصر کی نمازوں کے بعد اب کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ایک تو قضا نماز کو آپ منع کر دیں گے بھر پڑھنے سکتے حالانکہ قضا پڑھ سکتے چھپنے کے بعد دوسرا راوی کیا کہہ رہے ہیں صبح اور عصر کی نمازوں کے بعد اس کا مطلب ہے آپ یہ کہیں گے کہ جی فجر شروع ہوئی تو تو میں پڑھ سکتا ہوں فجر کے فرائز کے بعد نہیں کیونکہ نبی اکریم نے نمازوں کے بعد فرمایا یہاں نمازوں کے بعد ہے اور ایک روایت سرکار نے فرمایا جب سورج طلوع کر جائے تو سوائے سنت فجر کے کوئی نماز نہ پڑھو وہاں دیکھیں یہ تو اس لئے ملایا جاتا ہے میں آپ سے اس لئے گزارش کرتا ہوں کسی ایک حدیث کو ساندھے رکھ کر کبھی بھی نتیجہ نہ نکالیں اس نتیجے کو نکال کر علماء سے بحث کرنا ان کے مدد مقابل آنے کی جرت اور طاقت محسوس کرنا یا ان کی غیبت اور چغلی کو جائز قرار دینا یا اس ایک حدیث کو بنیاد بنا کے کہنا ہے سارے کے سارے جھک مار رہے ہیں پتہ نہیں کیا جہالہ تعم کر رہے ہیں دیکھو حدیث میں لکھا ہوا ہے بھائی جانا اگر ایک روایت پڑھ کر اتنی آپ سمجھدار ہو جائیں عالم بن جائیں تو پھر تو یہ سب کچھ پڑھنا بیکار ہے نا اتنی کتابیں پڑھنے کی ضرورت کیا ایک حدیث سامنے رکھیں اس سے آپ نتیجہ نکال لیں یہ ایسا نہیں ہوتا ہے اس لیے اچھی طرح ذرا سمجھئے باب الصومی یومن حری عید الاضحہ کے دن روزہ رکھنے کا باب ایک ہزار نو سو تیرانوے نمبر حدیث پاک ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ فرماتے تھے کہ عید الفطر وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روزوں سے اور دو قسم کی بیوع سے منع فرمایا بیوع منس خرید و فروخت یعنی دو روزوں سے منع کیا اور دو خرید و فروخت کے طریقے تھے سرکار نے ان سے منع فرمایا پھر وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحہ کے روزوں سے یہ دو روزیں منع تھے اور اس بیعت سے جس چیز کو چھو لیا جائے اس کی بے واجب ہے اور اس بیعت سے کہ جس چیز پر کنکری پھینک دی اس کی واجب ہے یا جس کو اٹھا کر پھینک دیا اس کی بے واجب ہے ملامسہ اور منابضہ یہ حدیث کے اندر ارفاظ ہیں زمانے جہلیت کی یہ بعیو تھی ایک آدمی اپنا مال بیچ رہا ہے دوسرا گھاک سامنے سارا ہے ایک تیزی سے جا کے اس کے مال پر ہاتھ رکھ دیتا تھا بس اب اس کے ساتھ بے کرنا لازم ہے کیونکہ اس نے چھو لیا ہے اس مال کو بے کرنا لازم ہے یا جیسے آپ آ رہے ہیں اور دور سے کسی نے دیکھا اب یہ خرید رہا ہے میں کیوں نہ خرید ہوں دوسرے کنکری لے کے اس کے مال پر ماری اب اس سے نہیں خرید و فروخت کر سکتا تھا وہ اسی سے کرنا پڑے گا یا چیزی اٹھا کر پھینک دی تو بس اب تو یہ نبی کریم نے منع فرمایا کہ یہ طریقہ غلط ہے یہ کیسے آدمی مجبور کر سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ گہاک زیادہ پیسے دے اور یہ کنجوس ہو اس کو بھگا کر اب اس سے لڑتے جھگڑتے رہیں سرکار نے سے منع فرمایا ایک ہزار نو سو چورانوے نمبر حدیث پاک ہے ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا اس نے بتایا کہ ایک شخص نے ایک دن روضہ رکھنے کی منت مانی اور میرا گمان ہے کہ وہ پیر کا دن تھا اور وہ دن اتفاق سے عید کا دن نکلا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روضہ رکھنے سے منع فرمایا تو آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہے فقہ حنفی کے روشنی میں ان دو دنوں میں بلکہ اگر ہم دیگر حدیثیں ملا لیں تو جیسے میں نے آپ کے بتایا تھا کہ عید الفطر کا روضہ مکروح تحریمی ہے نبی کریم نے منع فرمایا ایسے ہی عید الازحا یعنی دز الحجہ پھر گیارہ بارہ تیرہ چار روزے یہ منع ایک عید الفطر کا منع ہے روزہ رکھنا منع ہے اب اگر کوئی شخص یہ منت مان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو گیا تو میں خاص عید الفطر کے دن روزہ رکھوں گا اور کام ہو گیا اس کا تو یہ روزہ رکھنا واجب ہے یا نہیں ہے یہ اب آگیا مسئلہ کہ اب اس نے تو خیر عید الفطر کا یہاں ذکر نہیں ہے پیر کا لیکن وہ پیر کا دن عید الفطر کا نکل آیا اور میں آپ کو سراحتا نرس کر رہا ہوں وہ کسی نے عید الفطر کا روزہ رکھنے کے منت مان لی تو احناف یہ کہتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا سرکار نے منع فرمایا تھا اس کی منت ماننا تو منع نہیں کیا تھا منت ماننے کا لگ فعل ہے روزہ رکھنے کا لگ فعل ہے تو منت مانی تھی کام ہو گیا یہ روزہ رکھنا واجب ہے لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کا روزہ رکھنا منع فرمایا تو اب یہ عید الفطر کے دن نہیں رکھ سکتا کسی اور دن رکھ لے پہلے رکھ لے یا اس کے بعد رکھ لے لیکن رکھے گا ضرور عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھے گا امام شافیر احمد اللہ علیہ کہتے ہیں یہ منت ہی غلط ہے اس لیے کہ جس دن روزہ رکھنا مانا ہے اس دن کی منت کیسے ہم کہتے ہیں روزہ الگ فیلے منت الگ فیلے منت ماننا ٹھیک ہے روزہ رکھنا مانا ہے وہ کسی اور دن رکھ لے گا تو اللہ تعالیٰ سے کیا وعدہ بھی روزہ کا پورا ہو جائے گا یہ خلاص کلام تو اب یہ کہتے ہیں ایک شخص نے پوچھا کہ ایک شخص نے ایک دن روزہ رکھنے کی منت مانی اور میرا گمان ہے کہ اس نے پیر کا سوچا تھا اور وہ عید کا دن نکلایا اب کیا کریں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم نے حل تو نہیں بتایا لیکن بات سمجھا دی پوری کہ اللہ تعالیٰ نے نظر پوری کرنے کا حکم دیا ہے تو بھر نظر پوری کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا اس دن تم رکھ نہیں سکتے ہو تو مطلب کیا ہوا کہ کسی اور دن رکھ لو جو میں نے آپ کو وضاحت کر دی اگلے حدیث کی طرف آتے ہیں ایک ہزار نو سو پچانوے نمبر حدیث پاک ہیں اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہو اس کے راوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ غزوات میں شرکت کی تھی سبحان اللہ کس قدر یہ خوش قسمت انسان ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے جو ان غزوات میں شرکت کر کے برکات حاصل کی اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور جتنے ہمارے بھائی بہن سن رہے سب کون برکات میں سے حصہ عطا فرمائے سرکار کے ساتھ غزوہ میں شرکت کرنا بہت بڑی بات ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چار ایسی حدیثیں سنی ہیں جو مجھے بہت اچھی لگی ہیں اب یہ نہیں کہ چار ہی اچھی لگی ہیں باقی سب ناپسندیدہ ہے مراد یہ کہ سب اچھی لگی ہیں لیکن چار بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ ایک سپیچ سنتے ہیں پوری سپیچ اللہ کے لیے ہے آپ پسند بھی کر رہے ہیں لیکن ایک آج جملہ کہتے ہیں اور یہ جملہ تو دل پہ لگ گیا بہت زیادہ یہ بہت پیاری بات کہی ہے تو اس کا مطلب یہ بہت پیاری بات کسی ایک چیز کی تعریف کرنا باقی تمام چیزوں کی مضمت پر مشتمیل ہے ایسا نہیں ہوتا ہے اگر آپ اپنے بچوں میں سے ایک کے بارے میں کہیں یہ میرا بہت اچھا بچہ ہے تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں باقی بہت برے بچے ہیں ہمیشہ زد ثابت نہیں ہوتی بعض اوقات ایک چیز کی تعریف اور دوسری چیزوں کی مفضولیت بس بیان کرنا مقصود ہوتا ہے یا کم یہ نہیں ہے کہ اگر میں کہوں گے یہ بہت سچا ہے یہ آدمی بہت سچا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں باقی سارے جھوٹیں یہ کہاں سے مفہوم نکلا یہ ذہن میں رکھئے گا بہت سے لوگ اسی طرح کلام رسول سے بعض اوقات نتیجے اخص کر کے یا کسی کی بھی بات پکڑ کے کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ باقی سب غلط ہیں بھئی کیسے کس نے کہا ہے باقی سب غلط ہیں اگر آپ ایک کلاس پڑھا رہے ہوں اور اس میں ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں کہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھا بچہ ہے تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں باقی سارے کے سارے برے ہیں یہ تو نہیں بلکہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ بہت اچھا بچہ ہے باقی بھی اچھے ہیں لیکن اس سے دوڑا سا کم یہ خاص اس وصف میں جس میں میں اس کی تعریف کر رہا ہوں اس میں یہ سب سے اچھا ہے باقی اس سے کم ہیں رد کرنا تو مقصود نہیں ہوتا ذہن میں رکھئے گا یہ بات کسی مقام پہ بہت کام آئے گی تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چار ایسی حدیثیں سنی ہیں جو مجھے بہت ہی اچھی لگی ہیں بہت محبوب ہیں پہلا پہلی حدیث کہ کوئی عورت دو دن کی مسافت کا سفر بغیر اپنے خاوین یا محرم کے نہ کرے یہ تین روایات ہیں ایک میں تو سرکار نے تین دن کا فرمایا کہ تین دن سے زیادہ کوئی عورت سفر نہ کرے جس کی مسافت ہم نائنٹی ٹو کلومیٹرز کرتے ہیں دوسرا دو دن کی روایت بھی ہے اور ایک دن کی روایت بھی ہے کہ اتنے فاصلے پر بھی نہ جائے بغیر محرم کے جو ایک دن کی مسافت پر ہو تو خلاص کلام یہ ہے کہ شہر کے اندر کا پھر آسانی کے لیے حکم یہ ہوا کہ شہر کے اندر اگر عورت جانا چاہے تنہا راستہ پر امن ہے باپردہ نکلی ہے گھر والوں کے طرف سے اجازت ہے محرم ساتھ ہے یا ساتھ نہیں ہے کچھ امینہ عورتیں ہیں یا مجبوری میں تنہا بھی نکل رہی ہے راستہ بس پر امن ہونا چاہیے تو وہ سفر کر سکتی ہے لیکن جب اپنے شہر سے باہر نکلے اور کم از کم نائنٹی ٹو کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہو تو اپنے محرم کو ساتھ لے کر جائے یہ دور دن کی روایت یہاں درج ہے دوسرا فرمایا کہ عید الفطر اور عید الازحہ ان دونوں کی روزیں نہ رکھیں یہ حدیث تیسرا صبح کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہ پڑے اور عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز نہ پڑے اب دیکھیں اس حدیث میں پیچھے بھی حدیث آئی تھی اس میں تھوڑا سا فرق آیا وہ کیا آیا کہ صبح کی نماز کے بعد تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں تک تو اتنا ہوا کہ صبح کی نماز جب پڑھ لی فجر کے دو فرض اس کے بعد نفل منع ہیں لیکن میں نے جسے آپ کو بتایا کہ اور حدیثیں بھی ایسی ہیں جن میں نماز کا ذکر نہیں بلکہ وقت کا ہے کہ جب طلوع فجر ہو جائے تو کوئی نفل نماز نہ پڑے اور عصر کے اندر ایسا نہیں ہے اس میں فرائض کا ذکر ہے عصر کی نماز کا تو پھر اس لئے فرق کر دیا کہ فجر کے وقت شروع ہوتے ہی نوافل منع ہیں طلوع آفتاب تک لیکن عصر کے اندر وقت شروع ہوتے ہی منع نہیں ہے عصر کے فرائض پڑھ لی اس کے بعد پھر گروب آفتاب تک نفل پڑھنا منع ہوگا اور چوتھا کہتے ہیں ان تین مسجدوں کے سوا اونٹوں پر کجاوے نہ کسیں یعنی وہ کجاوہ جہاں بیٹھتے ہیں وہ سامان نہ لادیں کہ بھی ہم جا رہے ہیں مسجدوں کی زیارت کے لیے مسجد حرام مسجد اقصہ اور میری یہ مسجد یعنی مسجد نبوی اور میں پہلے اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ صرف فضیلت کے اعتبار سے ممانعت ہے اور اس پر ہم کلام نیکس پروگرام میں انشاءاللہ اور کر دیں گے تاکہ مسئلہ مستحضر ہو جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين